سردی میں اضافے کے ساتھ ہی بیرہ میں سوئی گیس کی بندش شروع ہو گئی ہے ایک کھانا بنانے کے عقاق میں گیس کی بندش سے شہدی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے بسی چاہتے ہیں آپ نے نماندے نبیر جاہد سے جی نری جی بلکل سردی میں اضافے کے ساتھ تحصیل بیرہ میں بھی گیس کی بندش اور پریشر کمرہ نہ معمول بن چکا ہے کھانا بنانے کے اوقات میں گیس کی بندش کی وجہ سے ہوتلو اور تندوروں پر رش نظر آتا ہے کئی کئی گھنٹے غیر علانیہ گیس کی بندش جاری ہے جس کی وجہ سے گریلو سارفین کے ساتھ کمرشل سارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے گیس کی بندش کے باعث ہوتل مالکان لپی جی سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں تندوروں اور ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعثی نے بھی مشکلات کا سامنا ہے ایک تو گیس نہیں ہوتی جبکہ میک میں بڑے بڑے بھیج دیتا ہے تو دوسری جانب لپی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ گراف روشن نے بھی لکڑی اور کوئلے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اس لئے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے میں مزید ان سے جانتے ہیں کہ گیس کی بندش سے کیا مشکلات کا سامنا ہے ہمارے گھروں میں ایک تو گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں ہوتلوں سے خرید کر کھانا لانا پڑتا ہے اہلا اقام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے گیس کا پریشر بڑھایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ گیس کی غیر علانیہ بندش اور گیس پریشر میں